بھائی بات یہ جی کہ آپ بولنے دیں گے مجھے یا میں چھپ ہو جاتا ہوں آپ بول لیں بلکل بول لیں جی آپ کو آپ اس وقت حکومت میں ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں نہیں نہیں عزت نفس نہیں ہے یہ تو ایک کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس سے بہت بہت چیزیں کی ہیں آپ نے میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جس طرح ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی سپیسیفک ہے دوسری بات کہ اگر تو آپ میں اتنی نقنیت ہی ہے میں آپ کو پھر ریپیٹ کر کے یہ سب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ یہ لاؤز آپ کے گلے پڑھیں گے ہمارے وقت میں پاکستان مسلمی اگنون والے ادھر الیکشن کمیشن میں کھل گئے آئے تھے وہ الگ بات ہے کہ دو تین ہزار سے بھی کم لوگ تھے اور وہاں پہ ان کو کھلی طرح سے آنے دیا گیا آپ کے جو پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا بلاوال بھٹو یہ سب لوگ ان کو ہم نے آنے دیا پھر اور مولانا صاحب نے بھی جلسہ کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ قانون ہم سے بنا کے اور جگہیں کوئی اور تیہ کریں ڈی سی صاحب تیہ کریں کمیشنر صاحب تیہ کریں یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ نیک نیت ہی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نمبر ون پہلے تو یہ کہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں ٹوٹلی اپوز کرتے ہیں لیکن میں ان کو ویسی کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے اس قسم کی چیزوں میں لاتے کہ وہ ان جگہوں کا تائین آپ اس بل میں کریں کہ جب تک یہ یہ جگہیں ہوں گی یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ پھر ہم آپ کی منشاہ پہ چھوڑ دیں کہ آپ آپ نے تو قانون کو آپ نے آئین کو موم کی گھڑیا بنا دیا ہے کہ اس کا نا کبھی کوئی کر دیتے ہیں کبھی کس طرف کر دیتے ہیں تو آپ کی تو ٹریک ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ آپ آئین کو نہیں مانتے آپ کانون کو نہیں مانتے آپ کی کانون کو نہیں مانتے آپ کی تک کوئی کرتے ہوئے آپ سب کنخون کی مٹنے کی برے کیوں how can we trust you how can we believe you how can you use this house or misuse this house just because you have the majority or the artificial majority the manufactured majority no people of pakistan will not accept this we will not accept this even if we are one member یہ سر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہماری جمبوری credentials پہ آپ ہماری جمبوری روایات پہ ہر چیز پہ آپ جو ہے تو either you are آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ یہ guarantee ہمیں دیتے ہیں آپ ہمیشہ رہیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو لوگوں کو دو سو لوگوں کو بلانی سکتے ہیں آپ آپ نے تو بہت ہے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا آپ کے تو یہ credentials ہیں آپ تو ججز کو اٹھا رہے ہیں کب ان کے چالیس سال پرانے cases کو آپ جو ہے تو وہ کھود رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ایک بندے کو اٹھا لیا ہے جی جو syndicate کا member ہے just because آپ اس جج سے خوش نہیں ہے یہ کوئی طریقہ ہے جی آپ کدھر لے جا رہے ہیں ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے آپ نے ایک ایسا بلک بنا دیا ہے جس میں کہ آپ being a law minister آپ کو تو پہلے condemn کرنا چاہیے تھا as a law minister if you are a law minister you should also prove your credentials that yes you are the law minister and anything that is happening this house has been used to attack the judiciary the honorable judges this very house we were quite we are happily listening so was the law minister یہ کیا ہو رہا ہے جی اس کسی بھی ملک سے آپ قانون ختم کر دیں گے آئین ختم کر دیں گے تو آج جو ملک میں ہو رہا ہے آج جو ہماری economy کا حال ہے جو ہمارا law and order کا حال ہے اس سے برا ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور تو اور چھوڑیں ہماری cricket team کوئی دیکھ لیں کسی لیول پہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہے ہمیں finance minister صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں ہیں وہ کہیں گے کہ میں جب بھی آتا ہوں میرے بارے میں ذکر کرتے ہیں no sir nothing personal against you what i am saying is that he is struggling since he has come to get loans because کرزہ لے دنے کے لیے ان کو time ہی نہیں ملا کہ وہ اس ملکی economy کے بارے میں کچھ planning کر سکیں tax آپ اگٹھا نہیں کر سکتے ہیں impurity کا culture ہے prevail کر رہا ہے تو سر یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے ہیں way forward بتایا what is the way forward members جی 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 these honorable members یہ تو کسی دن یہ stats پیش کریں گے کہ اس ملک میں حکومات پاکستان تحریک انصاف کی کتے دن رہی اس میں دو سال covid کی بھی لے لے جس کو کہ ہم نے شاندار طریقے سے manage کیا جبکہ پوری ملک تواہ ہو رہے تھے ہماری واحد تین ملک تھے جس میں کہ پاکستان تھا انہوں نے سب سے بہتر manage کیا اس کے باوجود ہم growth 6% پہ لے گئے ملک کی تباہی چاہے وہ power sector ہو چاہے وہ اب انہیں دیکھیں یہ جو ہے تو utility stores والے یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں بچارے وہ تو اپنی risk کی بات کر رہے ہیں ہم اگر اس کو utility stores کو ان حالات میں پہنچائے تو آپ نے پہنچائے ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں ان کی families کو کیوں سزا دے رہے ہیں آپ کا جب بھی دل چاہتا ہے آپ کہتے ہیں اس department کو بند کر دو یہ نی جرک reaction نہیں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے آپ کو timing ایک کرنی ہوگی آپ privatize کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی خریدار ہے نہیں تو وہی والی بات آ دی ہے کہ آپ اس کو بیج دیں گے جو ایک گاہ کائے گا ملا تھا ایک ہی گاہ ہم بھی کیا کرتے سو خود کو بیج دیا بے حساب سستے میں سر یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ ملک ہے اس نے آگے جانا ہے لیکن جو present dispensation ہے اور سر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو جالی mandate سے حکومت میں آئے ہوں وہ ان کو عوام کی support ہی نہیں ہے 90% اس ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ they are not happy وہ خوش نہیں ہے جس طرح کے ملک جا رہا ہے یہ ہم نے تو نہیں کر آیا ہے یہ سروے یہ سروے سارے ملک میں ہیں یہ 90% جب کے لوگ یعنی دس میں سے ہر نو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ٹھیک داریکشن میں نہیں ہے economy بری ہے اور ہم یہاں پہ جو ہے تو بانسلیاں بجا رہے ہیں جنگل میں لپک رہے ہیں شولے ہم در تو اس کو رکس کی پڑی ہے سر یہ یہ جو ہے تو سر یہ چیزیں ان کو totality میں دیکھیں ہم آپ کو background دے رہے ہیں کہ this is a malefidey and a ill-conceived اور بری نیت سے یہ law کیا جا رہا ہے ہم اس کو بالکل accept نہیں کرتے ہیں inverse کے سیناریو آپ اس کو committee میں بھیجیں ارفان صدیقی صاحب میں بڑے عدب و اترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ honorable leader of the opposition نے اس bill کے علاوہ ہر دوسرے ایشو پہ بات کی ہے لیکن economy پہ وہ بولے ہیں وہ elections پہ بولے ہیں وہ ہماری جو حیثیت ہے اس پہ بولے ہیں ہم جالی ہیں اس پہ بولے ہیں پتہ نہیں ہر موضوع پہ وہ بولے ہیں لیکن انہوں نے اس bill کی اہمیت اور افادیت آپ کے اوپر بھی بولے ہیں جی جی اس bill کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے یہ بات جو انہوں نے تجویز کی ہے کہ جی یہ house ہی تیع کر دے کہ اسلامباد میں کہاں جلسہ ہونا ہے تاکہ وہ ایک سند لگ جائے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس چیز کے لیے لڑتے رہے ہیں جو honoreable leader of the opposition نے ذکر کیا کہ ہم ججوں پہ تنقید کی ہے یہاں پہ ہم نے کوئی تنقید نہیں کی ہم یہی چیز لڑتے ہیں کہ جو ججوں کا اختیار ہے وہ استعمال کریں یہ انتظامیہ کا اختیار ہے کہ وہ کس جگہ کو مناسب